بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو عورتیں گھر میں مینی کچھ اینی بنی رہتی ہیں اور باہر جاتے ہوئے زیب و زینت اور سچ سور کر جاتی ہیں کیا ان کا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ جانئے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے جو لوگ میری چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی دکھ میری چینل کو سبسکرائب نہیں دیا تو مہربانی سے وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن چلدی سے آپ کو مل سکے جو عورتیں اپنی راحت اور اپنی خوشی کے لیے یا اپنے خوان کا دل خوش کرنے کے لیے قیمتی کپڑے پہنتی ہیں یا زیور پہنتی ہیں ان کو تو گناہ نہیں ہوتا اور جو محض دکھاوے کے لیے پہنتی ہیں وہ گناہگار ہیں اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ اپنی راحت خوشی یا شوہر کی خوشی کے لیے پہن رہی ہیں یا دکھاوے کے لیے اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے گھر میں تو زلیلوں خار اور بھنگنوں کی طرح رہتی ہیں اور جب کہیں تقریب میں نکلیں گی تو نواب کی بچی بن کر جائیں گی جیسے مزدور دن بھر میں تو لمگوٹا باندھ کر مزدوری کریں اور شام کو کرائے کے کپڑے پہن کر جیب میں دو پیسے ڈال کر نکلیں جن میں سے ایک پیسے کا تو پان کا بٹیرہ لے گا اور ایک پیسے کا پھولوں کا گجرہ گلے میں ڈالے گا جیسے کسی نواب کا بچہ نہ ہو اب عورتیں دیکھ لیں یہ جوڑے بدل بدل کر جاتی ہیں اس میں ان کی کیا نیت ہے اگر اپنی راحت اور دل کی خوشی ہے تو گھر میں اس تھارٹ سے کیوں نہیں رہتی کیا گھر میں راحت اور سکون نہیں جائیں ان کو باس لیتی ہے کہ ہم تو اپنی خوان کی عزت کے لیے امدہ جوڑا پہن کر نکلتی ہیں چلے فرض کیا ان کی اس طاول کو مان پھی لیا جائے تو پہلی دفعہ ایک جوڑا تم نے تقریب کے لیے نکالا تھا خوان کی عزت کے لیے تمہارے خیال میں وہی ایک تقریب کے لیے ایک جوڑا کافی تھا لیکن اب اگر پے در پے تمہیں تقریب پر جانا پڑے یعنی دو سے تین دن لگاتار کہیں تقریب پر جانا ہو تو تم تینوں دن اسی ایک جوڑے میں جاؤ گی یا ہر دن نیا جوڑا بدلو گی ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہر دن جوڑا بدلا جاتا ہے آخر کیوں خوان کی عزت کے لیے ایک ہی کافی تھا نا مگر نہیں ہر دن نیا جوڑا بدلتی ہے اس لیے کہ ایک جوڑے میں ہر دن نہیں جا سکتی اور اگر کچھ نہ بدلیں گی تو دپٹہ ضرور ہی بدلیں گی تاکہ ہر دن نیا جوڑا معلوم ہو پھر محفل میں بیٹھ کر عورتوں کو زیور دکھلانے کی ہرس ہوتی ہے بعض تو اسے غرض کے لیے ننگے سر رہتی ہیں تاکہ سب کو سر سے پیر تک کا زیور نظر آ جائے اور ان میں سے جو کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا سر تو ننگا نہیں ہوتا مگر کسی نہ کسی بہانے سے وہ بھی اپنا زیور دکھلا ہی دیتی ہیں کہیں سر خجلاتی ہیں کہیں کام خجلاتی ہیں یہ ریا ہے دکھاوا ہے اور اسی غرض سے قیمتی کپڑا یا زیور پہننا حرام ہے ایک مرض تو عورتوں میں یہ ہے کہ جب یہ کہیں محفل میں جاتی ہیں تو سب کے لباس اور زیور کو سر سے پیر تک تاک لیتی ہیں تاکہ دیکھیں کہ ہم سے تو کوئی زیادہ زیور نہیں رکھتی ہے اور ہم کسی سے گھٹے ہوئے تو نہیں یہ بھی اس ریا اور تقبر کا شعبہ ہے یہ مرض مردوں میں کم ہے اگر کسی جگہ پر دس آدمیوں کا ایک مجمع ہو تو مردوں میں سے کسی ایک کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ کس کا لباس کیسا ہے اس لیے مجلس سے اٹھ کر وہ کسی کے لباس کا خال بیان نہیں کر سکتے اور عورتوں میں سے ہر ایک کو یاد رہتا ہے کہ کس عورت کے پاس کتنا زیور تھا اور لباس کیسا تھا لیکن یاد رکھیں اس غرض سے قیمتی لباس پہننا جائز نہیں ہے میں خود بھی ایک عورت ہوں عورتوں کو تنقید کا نشانہ بنا کر میں کوئی اپنا خاص مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتی کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ غرور اور تقبر تو اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو چیزیں دکھلا دکھلا کر حسد پیدا کرنا اس سے کوئی راحت نہیں ملنے والی اگر اسی طرح سے کمپیٹیشن چلتا رہے گا کہ مجھے اس سے زیادہ ہیوی چیزیں لینی ہے تو اس سے سکون تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آئے گا ان فیکٹ طبیعت میں ایک عجیب قسم کی بے چینی ہوگی کہ اب مجھے اس سے بھی اچھا کچھ لینا ہے آپ کریں بنیں سمریں اپنی ذات کیلئے اپنی گھر میں اپنی شوگروں کو خوش کرنے کے لئے کوئی مسئلہ نہیں مگر دکھلاوے سے اور شبطہ بازی سے بچنے میں ہی بھلائی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ تقبر یا ریاہ کرنے سے کوئی سکون ملتا ہے یا طبیعت کو کوئی راحت پہنچتی ہے تو آپ کومنٹ سیکشن کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں بہرحال اتنا ہی کہوں گی کہ حقیقی سکون اسی میں ہے جس میں آپ کا ضمیر متوین ہو باقی کوئی بھی تعویل کوئی بھی عذر پیش کر لے وہ صرف اپنے دل کو بہلانے کی باتیں ہیں جو لوگ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں وہ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا فیمان اللہ